جوڈ مورننگ سٹوینٹس پریشترم کلاسے دونجنوں کے اس یوٹیوب ترین میں آپ کا سواگت ہے میں وکاس والوٹیا اپنے ویسے ہندی کے ساتھ ساتھیوں جیسا کی پہلے کی وارتہ میں یا پہلے اقساؤں میں اپن ورن پڑھ دے پڑھ دے وینزن کے پاس پہنچ کر اس کا دوسرا جو آدار تھا پریتن کے آدار پر جس کے اپنے تین اپ آدار کیے تھے ایک کیا تھا ایک کیا تھا کمپن جس کو اپنے ایک ستر کے مادم سے یاد کیا تھا اس سے پہلے والی کلاس میں اپنے کمپنی کیا پڑھا تھا دو باقی تھے ایگوس اور سیگوس آج اپنے شروع کریں گے سر سو تیسی آسلوات لے کر سورتن طریقہ لائے دیان رہے یہ چاروں ہی ایکزام کے لیے امپورٹینٹ ہیں اس سے پہلے ایک ٹیبل میں نے آپ کو سوروں میں بتائی تھی وہ اگر مدے پسٹ سموریت ارد سموریت ارد ویوریت اور ویوریت سور تو آج ہسی خوشی کے ساتھ اس بدلے موسم میں موسم بدلنے سے میرا مطلب کل برسات وغیرہ ہوئی پول ملا کر من میں شانتی ہے اپنے شروعات کریں سورتن تری کیا دار پر ورن بھی بات ہے آدار کا نام آپ کو ساتھ دے گا یہ بات آپ بلکل بھی فکر مت کرنا ہے اس بات کی کی اتر کیسے کریں گے آدار کا نام آپ کو دے گا میرا کہنے کا مطلب ہے ایکزامینر جو پیپر بنائے گا وہ اپنی طرف سے بلکل سنتوشٹو کا پیپر بنائے گا جتنا سنتوشٹو پیپر بناتا ہے کیپیسٹی ہے رکھنی ہے کہ اتنا ہی سنتوشٹو پیپر سمجھ کر ہم اس کا اتر دیں جس سے ہمیں کبھی بھی نراض سا ہاتھ نہیں لگے گی ساتھ یہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ گبرہت اور ہڑ بڑا آٹ میں صدیو ایسے فلتہ ملتی ہے ایکزام کے نجدیک جا کر بلکل گبرازاتے ہیں میرے یہ یاد نہیں ہے وہ یاد نہیں ہے میں نے یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا جو گیا وہ تو پہلے گیا ایک وہ سمجھ تو واپس نہیں آئے گا اس لئے آپ کے پاس جتنا سمجھ ہے اس سمجھ کا بہت اچھے صدو پیو کرو اور اچھا یودہ وہی ہے جو رنگونی میں اپنے استر سستروں کے ساتھ جاتا ہے اور کبھی نہیں گبراتا ہے کہ میرے ساتھ یود کرنے والے آپ پرتی دوندی کے پاس میرے سے مضبوط اتھیا لیں وہ یہ مانتا ہے کہ میرے پاس جو جدہ ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے اس لئے میں ہی جتوں گا پرنام وہی ہونا ہے دو میں سے ایک تو آرتہ ہے ایک جتتہ ہی ہے لیکن پہلے ہی وہ ڈیمولائز ہو جائے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتا اپنی جندگی گلامی کی بیڑیوں میں کائر تیم بیتا دے گا تو آپ کو اس پرکار کائر نہیں بننا ہے آپ کو تو یہی سوچنا ہے کہ ہاں میں سے یاد کروں گا اور میرا سلیکشن ہے پکہ ہوگا اپنے بات کریں سوارتن تری کی آدار دیکھو سوارتن تری کی آدار سے اتنا مطلب ہے کہ اچان کرتے سمیں جو پران وائیو ہے جو سوانس وائیو ہے یہ یا تو تیج یا دینی آپ کو ڈیپینیسن بڑھنی جانا ہے آپ کو تو بات کو سمجھنا ہے کہ ایک تو آدمی تیج بولیں اور ایک آدمی دینی بولیں یہ تیج جان بزد کر بولنا نہیں ہے جیسے اچان کریں کھے کھے گھے گھے ایسے چھے چھے تو جس اچان میں سوانس وائیو کم مکل رہی ہے کم سے میرا مطلب ہو نہیں ہے جو پہلے سوارتن میں تھا آپ دماغ میں بٹھاؤ گے اس بات کو کہ اچان کرتے سمجھے سوانس وائیو بنا کسی بہت ادھک پریاس کے بعد نکل رہی ہے اچان ہو رہا ہے ایک وہ ایک وہ جس میں مکفی ورس تک جو بھی اپنے واقع انتر ہیں اس کو کہیں نہ کہیں پریاس کرنا پڑ رہا ہے ادھک زور کرنا پڑ رہا ہے ایک وہ ایک کا نام اپنے رکھ دیں گے کم نکلے گی یا آسانے سے نکل جائے گا اس کو بول دیں گے الف پران اور دوسرا جس میں تھوڑا سا پریاس کرنا پڑ رہا ہے جو رہے گا اس کو بول دیں گے مہا پران آپ نے بہت سامیاد کر رہا ہے جہاں بھدرگ آدمی گندہ آدمی ایلو مرا ہوں آپ پہ زورو ایلو مرا زورو ایلو مرا آگلہ میں سنا کے کھانا میرے تو پران نکل جائے گا مطلب ہے زورو کو مطلب ہے جدہ مہا پران کا پران ہے دیڑے سی بول دیا اس کو سن لیا پران الپ الپ پران کا ویلوم سبد بھی مہا پران ہوتا ہے یاد رکھو گے اس کا وپرید پوچھے یا ویلوم پوچھی تو وہ بھی کیا ہوتا ہے مہا پران ہوتا ہے اپنے پاس اپنی وہی سرطے ہیں اس پر سوینزن ہے پچیس تو انتست وینزن ہے چیار اور سور ہیں گیارہ یاد آپ کے پچیس ہیں کیسے میں تک یہ چیار ہیں یہ رہ لوے یہ چیار ہیں سہ 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 ہے اور سور آپ کے یاد ہے جیسے کل اپنے کمپن کی آدار پر ایگوز ایگوز میں دیکھا تھا کہ کون سی ایگوز ہیں کون سی ایگوز ہیں ویسے ہی آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا الپ پران ہے کون سا مہا پران ہے کس میں سوان سوئے کم ماترہ میں نکلتی ہے اور کس میں ادھگ ماترہ میں نکلتی ہے تو یہ جگہ کیسے میں تک یہ میں بار بار بتا رہا ہوں پانچ ورگ ہیں پانچ ورگوں میں ان کو بانٹ رکھا ہے اور پرتیک ورگ میں پانچ پانچ وینزل ہیں پہلا جو ہے اس کے نام سے اس ورگ کو پنے پہچانیں گے جیسے کئے ورگ چئے ورگ پئے ورگ پئے ورگ اور پئے ورگ دیکھو بلکل آسان طریقے سے اپنے بات کریں اور تھوڑا سا جو اپنے سندھیوی گنیت یہ واسہیں پڑیں گے پران سے اپنے پران کٹ دیا پران سے پران کٹ دے اپنے پاس ادھر رہ گیا مہا اپنے پاس ورگ ہیں پانچ ایک دو تین چار پانچ اور پانچوں ورگوں میں پانچ پانچ اپنے پاس جیسے ایک پرمپرہ ہے کہ بھائی الگ ہونے کے لئے ہوتی مطر ساتھ دینے کے لئے ہوتا ہے بھائی سمیر الگ ہونے کا مطلب کی نیارہ تو ہوں گا بنتوارہ کریں گا سادھے سدھی کرنے کے بعد جو بھی ہے ان کی استطیق بدل جائے گی تو جو بھائی بنتوارہ ہوتا ہے اس بھائی بنتوارہ کہ ان پانچوں کا ان دونوں بھائیوں میں بنتوارہ کریں گے بنتوارہ شروع کریں گے ایک اس کے اسے میں آگیا دو اس کے اسے میں آئے گا اس کے آئے گا پھر تین اس کے آگیا چار اس کے آجائے گا اور پانچ اس کے اسے میں آگیا کہنے کا مطلب ہے اپنے جو پچیس بھائی ان دونوں تھے ان کا اپنے بنتوارہ کر دیا وہ کیا کیا کسی ورگ کا پہلا تیسرا پانچوار بھائی بنتوارہ ادھر کیا ہو گیا کسی ورگ کا دوسرا چوتھا وینجن ورد سمجھ آپ نے لیا پھر بھی اپنے نوٹس میں اپنے اس کو لکھنا چاہیں تو لکھیں گے کھے کھے گھے گھے اور نے یہ تو ہوگے الک پران یہ ہوگے مہا پران پھر دیکھو چھے چھے جھے جھے اور یہ سمجھ گئے ایسے ہی تے ورگ کی بات کریں تے ڈے 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 یوگے الک پران یوگے مہا پران ایسے ہی تے تھے دے دے اور نے اسی کرم میں پے پے بے بے اور میں اب سوچو ان پچیس وینزنوں میں کون سا الک پران ہے کون سا مہا پران ہے آپ کو یاد کرنے میں کوئی دکت نہیں رہی ہوگی یدی آپ بھنٹوارہ نہیں کر پاؤ تو یاد رکھو گے وی سم والے تو کون سے ہیں الک پران اور سم والے کون سے ہیں مہا پران دو طریقہ بتا دیا بھنٹوارہ کیا پہلا تیسرا پانچوان الک پران دوسرا چوتھا مہا پران اس کے بعد دیکھو ادھر اپنے بات کریں تو اپنے پاس اس میں وینزن چیار تھے سہ 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 ہے کمپن کیا دارہ پر تو نے یاد کیا کہ ہے جو تھا اپنے پریوار سے الگ آج بھنٹوارے میں وہ بھی دنیا کو سمجھ گیا اپنے پریوار کے ساتھ چلا گیا پریوار کے ساتھ جانے کا مطلب آج اپن کہہ سکتے ہیں کہ سبھی اسم وینزن کون سے ہوتے ہیں مہا پران ہیں کون کون سے سہ 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 اور ہے ایسے ہی سبھی انتست وینزن کون سے ہوتے ہیں الپران ہیں کون سے یے رے لے وے اور سور میں اور آپ میں کوئی انتر نہیں جس طرف آپ رہتے ہو اسی طرف سور رہتا ہے اور آپ کی طرف رہتے ہو جہاں سامرث ہوتا ہے بل ہوتا ہے ایکتہ ہوتی ہے سنگھتن ہوتا ہے ادھیک ہوتا ہے ادھر پچیس میں سے دس آئے تھے ادھر پندر آگئے یہ چار چار برابر ہیں سور اپنے سابسیں الپران کے ساتھ ہو گئی تو سبھی سور یہ جو آپ کو میں نے سمجھانے کا پریاز کیا ہے یہاں سے بھی کیوشن پوچھا گیا یہاں سے کیوشن بلے چاہیے 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 بتائیں گے چار سانیہ بتائیں گے اور چاروں سانیوں میں سے لگ بگ پریقشاوں میں پرشن پوچھتا ہے وہ پہلی تھی سور ویبازن کا چوتھا اور پانچوان دوسری ویانجن میں اچارن استھان تیسری ویانجن میں پریتن کیا دار پر اچارن اور چوتھی کے اپنے دو پارٹ یہ تھے ایک تھی کمپن اور ایک تھی سور تنتری اپنے اس ساپ سندر جو آپ کا ریدے ہے من ہے دل ہے اس سے پچھو گے کہ میں نے ان چھے کلاسوں میں کیا یہ یاد کیا یاد کیا یاد کیا تو بہت اچھی بات ہے آئی شور کمپلٹ ویانجن آپ سیکھ کے جاؤ گے اور یاد یہیں آپ نے اللہ سے کر دیا آج نہیں کل دیکھ لیں گے کل نہیں پرسوں دیکھ لیں گے یاد نہیں کیا تو آگے کا کوئی بھی ٹوپک ایسا نہیں ہے جس کا سمند اس ٹوپک سے نہیں ہو یہ ٹوپک اپنی ماتہ ہے جو انگولی پکڑ کے چلنا سکھا رہی ہے ما انگولی پکڑ چلنا سکھا دے گی پھر بیٹا مارکیٹ میں دھوڑے گا آسمان کو چھوئے گا پلین چلائے گا سیدھا وہ پلین نہیں چلاتا ہے تو یادی اب تک بھی آپ نے بول کر رکھی ہے تو ایسی گلتی نہ کریں اس کو ایک بار اچھے سے اپنے نوٹس میں لکھ لیں اس کے بعد ایک دو منٹ میں لکھ لیں اس کے بعد یہاں سے کیسے کیسے پوچھتا ہے وہ بات پر سرو کریں لکھو دو اپنی یاد کرنے کی پرمپرانوسار وہ یاد کریں گے جس کا ہمیں کیسے بنانا آتا ہے یہ کیسے بنا سکتے ہیں دیکھو یہاں سے آپ سے کیسے پوچھو میرے اتر بتانے سے پہلے اپنے من میں آپ کو دردانے آپ ریاست کرو گی یہاں سے میں آپ سے کیسے پوچھوں اور میں نے پوچھا کہ کس وی کلپ میں اپنے من میں اپنے من میں سمجھ گئے ہوں گے یعنی پہلا تیسرا پانچوان انتست اور سور ان کے علاوہ کہنا کہیں آپ کو ملے گا جیسے آپ کو اپنے من ملے پہلا کہ گے اے دوسرا آپ کو اپنے دیں سے یہ سے اور ای تیسرا اپنے دیں آپ کو ٹے ٹے اور ڈے چوتھا اپنے آپ کو دیں ٹے پے اور بے اترے آپ نے کر لیا ہوگا کس وی کلپ میں الپران ورن نہیں ہے نہیں کا بہت ادھگ دیان رکھو گے جو دی اپنے پڑھ لیا کس وی کلپ میں الپران ورن ہیں تو یہیں اتر کر دیں گے بڑے خوص ہوں گے جب یہ گلتی کر بیٹھیں گلتی کر بیٹھا کر بیٹھا آپ نے سونگ سنایا ہوگا اس گلتی کا خامیادہ کیا ہو دیکھ لینا دیکھو کہ کسی ورک کا پہلا تیسرا سور آپ کو پتا ہے پہلا تیسرا اور سور سبھی کیا ہوتے ہیں الپران ہوتے ہیں اس نے پوچھا ہے نہیں ہے پہلا یہ کیا ہے اسم اسم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں اور ای ہے اس لیے آپ کا اتراب تک ہو گیا دو نمبر ہو سکے ایک سے دیکھو اتراب میں آ جائیں آپ پہلا یہ کونسا ہے دوسرا یہ کونسا ہے تیسرا جبکہ دوسرا کیا ہوتا ہے مہاتراب یہ بھی آپ کا اتراب ہو گیا ایسے دیکھو تی پہلا پہ پہلا اور بے تیسرا آپ کے پاس اتراب ہو گئے دو نیچے آپ کو اوٹ میں مل جائے گا بی وی سی دو نم ایسے آپ اتر دو گے یہاں سے ایک بار پوچھاوا کیسے ہیں وہ یہ تھا بہت اچھا پرسن تھا ایسا ہی ایک جام میں تھا نیم نمیسین الپپران وے سگھوش دونی ہے نیم نمیسین الپپران وے سگھوش دونی ہے یعنی وہ الپپران بھی ہونا چاہیے اور وہ سگھوش بھی ہونا چاہیے سگھوش آپ کے یاد ہے اے گھوش اور گھوش اس میں کیا تھا کسی ورد کا پہلا دوسرا اس میں کیا تھا تیسرا چوتھا پانچوہ آپ دیکھو اس کی اپسن تھے کہ دوسرا تھا گھے تیسرا تھا تیسرا اپسن آپ لوگ میں اور چوتھا تھا سبھی ادھر آپ کر سکتے ہو تھوڑا سا بھی آپ نے دیان دیا ہے تو کیسے دیکھو کہ کہ کیا ہے کسی ورد کا پہلا ارثار تھے الپپران یہ آدھی بات کو تو شد کرتا ہے لیکن کیا یہ سگھوش ہے نہیں ہے اس لئے یہ اترے نہیں گھے کی بات کریں گھے کونسا ہے کسی ورد کا چوتھا چوتھا ہے تو یہ کیا نہیں ہے سگھوش تو ہے لیکن کیا یہ الپران ہے نہیں یہ کیا ہے چوتھا کیا ہے مہا پران ہمیں کیا چاہیے الپران اس لئے یہ اتر بھی نہیں ہو سکتا ایسے بات بات کریں میں کی تو میں کسی ورد کا کونسا ہے پانچوان پانچوان کا مطلب یہ الپران تو ہے لیکن دوسرا کیا یہ سگھوش ہے دیکھو گھوش یا سگھوش بھی یہ پانچوان ہے دیکھ لو سبھی ہو نہیں شکتا ایک بات پھر سمجھو ایسا کیوش پوچھ سکتا ہے اس نے یہ پوچھا تھا کہ نمیے سے الپران اور سگھوش دیکھو الپران کون کون سے ہیں پہلا تیسرا پانچوان ادھر گھوش کون سگھوش کون سے ہیں دوسرا سب تھا اب دیکھو آپ نے کیا اس پرسن کو سہی کیا اب تک سہی نہیں کیا نمیے سے الپران یہ ہے الپران یہ ہے مہابران یعنی الپران سہی گھوش ایک الپران ہے لیکن ایک سہی گھوش نہیں دو تین الپران ہے لیکن تین سہی گھوش نہیں پانچ الپران بھی ہے اور پانچ سہی گھوش تو آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اتر کیسے ہوا ایسے ہی کتنے بھی کیسے آپ سے پوچھے آپ اس کا اتر دوگے ایک ہی جو آج کی پرکشانوں کا فیوریٹ کیسے ہیں وہ وہ ہے اسی سے پوچھوں کی سنگت نہیں ہے اور آپ کو اپسن دے کہ گے اور میں الپ پران ہوتی دوسرا آپ کو اپسن دے سبھی انتست الپ پران ہے تیسرا آپ کو دے کی ٹھے اور پھے دونیا الپ پران ہے اور ایسے ہی آپ کو چوتھا دے سبھی اسم مہا پران ہوتی کیسے پوچھے ماں کو یہ نہیں کہتا کہ ماں آپ کو دو یا تین یا چار یا جو بھی بات اس کو آپ یاد رکھو کیسے بھی پوچھے اپن اس کو ریجنگ مان پر چلیں کیسے بھی پوچھے اپنا دماغ پ relig Algun یہ پہلا پانچ ćو chemical ہوتے ہیں ہوتے ہیں جنہ صحیح سبھی انتست ال پران ہیں سبھی انتست ال پران ہیں صحیح ہے دوسرا پہ پہ دوسرا دونیا ال پران ہیں ال پران دوسرے نہیں ہوتے سبی اس پες سنگت نہیں ہے آپ کا ادھر ہو جائے گا تیل نمبر تیل نمبر ہے جو سنگتے نہیں اب الپران مہاپران گھوش سگھوش اچارن اچارن استان اور ساتھ ہی آپ کو جو بتایا تھا جیویا پریتن مکھا کرتی ان پانچوں کو آپ اتنا اچھے سے یاد کرنے کا پریاث کرو گے کی کچھ بھی ہو جائے میں اس ٹوپک کی کیسے گلت نہیں کروں گا آپ درد سنکلپ لوگے اگر اتنا آپ کرو گے تو یہ گارنٹی آپ کو میں دھوں گا کی ریٹ میں اس ٹوپک سے ایس آئی میں شیکنڈ گریڈ میں اور سمجھت پریق سے میں بار بار سمجھا رہا ہوں جہاں ورن ویچار سلیبس میں ڈال دیا یدی نہیں بھی ڈالا تو بھی آپ اتنا پٹوار کے بچے عوض سے دیان رکھیں گے نئے سلیبس میں یہ ٹوپک نہیں ہے لیکن سندی جو آئے گی وہ آپ کو اسی سے آئے گی تو سندی آنے کا مطلب آپ کو اس کا گیان ہے اس کا گیان ہونے کا مطلب پریقشہ میں اس کا پرسن آپ سے پوچھ سکتا ہے کسی پرکار آپ اوپ دیکھ سے نہیں کرو گے کہ سر یہ تو سلیبس میں تھائی نہیں مجھے کیوں سن کیسے پوچھ لیا کوئی سننے والا نہیں ہے کیونکہ یدی آپ کو دشوی سیڈی پر پہنچنا ہے تو پہلی سیڈی پر قدم رکھنا ہی ہوگا بے تکی باتیں نہیں کرنی ہیں کہ سر میں کرین سے جا کر دشوی پہنچ جاؤں گا یا میں چھلانگ لگا کر دشوی پہنچ جاؤں گا یا میں کسی اور مادین دشوی پہنچ جاؤں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا سندی جس کو آتی ہے اس کو ورن آتا ہے سندی اس لیپس میں آگئی اس کو ورنوچار پکائے گا یعنی سادی ہے تو دل ہے دلہن کی جوڑا ہوگا تو ہی سادی ہوگی اب سمجھ گئے ہوں گی ان کے جو جتنے بھی پہننے کے کپڑے ہیں پاؤں کے جو جوتیاں وغیرہ ہیں ان کو موزر وغیرہ بولتے وہ ہیں یہ ساری وہاں پہنچنی ہیں یہ نہیں کہ سادی کر دی اور دلے کے لیے شیرہ نہیں لائی بولا میں تو کس نے کہا تھا پنڈیت بول دیا کس نے کہا تھا بڑا بھائی بول دیا کس نے کہا تھا یہ نہیں سلے گا میری بات کو آپ سمجھ میں کوشش کرنا پٹوار کے بچے بھی بلے ہی اس کے ٹوپک نہیں اچھلے بس میں لیکن سندی ان کے ہے سندی ہے تو سندی اسی سے آئے گی کیونکہ سندی میں سور اور وینزن ہی کام میں آئیں گے کہ سور کیا ہوتے ہیں وینزنے کیا ہوتے ہیں تب ہی آپ کو سندی آئے گی اب آج کے اس ویڈیو میں ہی اپن اس کی تھوڑی سی بات ہو رہے گئی ورن کی وہ پورن کر لیں اگلی کلاس میں آپ کو اس ٹوپک سے سمندیت ایمپورٹنٹ پرسنوں پر ہی سرچہ ہو جو بات رہے گئی اس میں میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ کو کل ورن بتائے تھے باوان جس میں سے آپ کو دو سور بتائے تھے گیارے اب آپ سے پوچھیں کی وینزن کتنے رہ گئے سور تو گیارہ ہی ہیں اب دیکھو باوان میں سے گیارہ گئے کتنے رہ گئے اکتاریس آپ کو یہ نہیں رٹنا ہے کہ وینزن اکتاریس ہوتے ہیں رٹنا آپ کو یہ ہے کہ کل ورن باؤن ہوتے ہیں اور سوتنتر ورنوں کی سنکھیا کتنے مانے گئی ہے سوماریس اب دیکھو اپن بات کریں باوان کون کون سی ہوتے ہیں سب سے پہلے سور کتنے تھے گیارہ اس کے بعد وینزن کتنے تھے تیتیس اس کے بعد ات اکسیت دونیا یہ کتنی تھی دو اس کے بعد اے یوگوہ ہی دونیا اے یوگوہ کا مطلب ان کے اترانے میں کسی دوسری کیا ہوسکتا نہیں پڑتی ہو سوتے ہی پہنچ جاتی ہیں یہ بھی کتنی تھی دو جو ہیں انوسوار اور چندرمندو اتکشپ دو ہیں اڑے اور ڈھے سمجھ گئی سور آپ کو بتائی ہے جو انجن کا آپ کو بتائی ہے اور اپنے پاس سینکتاکسر کتنے تھے چیار سوری سینکتاکسر کتنے تھے ان کی سنکھیا تھی چیار یاد رکھو گے باسہ میں سینکتاکسر سینکتاکسر ہوتے ہیں لیکن ہندی ورن مالا میں سینکتاکسر کتنے ہیں چیار جو آپ کے پاس ہیں اکسے ترے گے اور سرے اکسے ترے گے اور سرے اب دیکھو گیارہ اور تیس چو مالیس چو مالیس اور دو چھینالیس چھینالیس اور دو اڑتالیس اڑتالیس اور چار سمجھ گئی ان کو چھوڑ کر اپن سنکرون کو وینزن میں ساملے کر سکتے ہیں لیکن پھر ہی پوچھے کی وینزن کتنے ہوتے ہیں تو آپ کو اتر یا تو تیتیس یا پینتیس دو ہی ملیں گے وینزن کتنے ہوتے ہیں تیتیس یا پینتیس اس سے دیکھ آپ کو اتر نہیں ملے گا ملے گا تو آپ کہنا کہیں برمیت ہو رہے ہو راجستان ان سی آر ٹی سی بیس کی کتابے جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وینزن تیتیس ہیں یا پینتیس ہیں یہ جو ہیں ہیں یہ بھلے وینزن دیکھو سے سے تصوری ہیں تو ان میں کون سا وینزن ہے کون سا سور ہے کون سا کیا ہے ہمیں اس بات سے کوئی لیا دینا نہیں ہے ایک بار آپ اتنے کو یاد کرو میں بھی سوار دیتا ہوں اگلی بار اسی سینستہ کے ساتھ آپ ریویزن کرو گی انہی ٹوپکوں کا تو بہت ادھک وشتری بزان کریا آپ کو اس کی ملے گی پر چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے وہ اچھا ہے بڑے سے سوٹا ہو جائے ہوگلت ہے آج اپنے سمجھ میں نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا آپ نے یاد کیا مان لو کہ سو پرسنٹ میں سے ستر پرسنٹ آپ نے پرابت کر دیا بیس پرسنٹ خود بھی جوڑ سکتے ہیں اور دس پرسنٹ جب انہی ٹوپکوں کا ریویزن ہوگا آن لائن کلاسک سکتی رہیں گے انہی ٹوپکوں کا ریویزن ہوگا اس میں آپ اس میں ایڈے کر سکتے ہو اپنا ایک کیوشن جو یہاں کا ہے بار بار پھر ایک سے پوچھتا ہے آپ اس پرسنٹ کا ویشیش جان دکھو گی وہ یہ ہے اکسے سیونکتاکس نے دو اکسروں کے یوک سے بنتا ہے دو وڑنا ہے دو سوروں کے یوک سے بنتا ہے یہ بنتا ہے کے اور سے یدی یہاں پر حلند نہیں ہے تو آجائے گا اے یدی یہاں پر حلند ہے تو یہاں سے اے ہٹ جائے گا ترے یہ بنتا ہے تے اور رے وہی ہے حلند نہیں ہے تو اے حلند ہے تو اے ہٹ جائے گا اور اپنا سرے یہ بنتا ہے سے اور رے یہاں پرسنٹ پوچھتا ہے جیسے پوچھے گا یہ کا نرمان ہوا یاد رکھو گے مان لوگ کہ یہاں پر حلند اپنے اتنے یادے چھوڑ جاتے ہیں حلند نہیں ہے پہلا اپسن دے گا جے یہ اور اے دوسرا اپسن دے گا جے اور یہ تیسرا اپسن دے گا جے جے اور نے اور چوتھا اپسن دے گا جے یہ اور اے دیکھو جے یہ اور اے تین نمبر بلکل نہیں ہے اپنے کر لیا کی اپنا اتر یہ نہیں ہے اتر ان تین میں سے ان تین کی بات کریں تو دیکھو جے یہ اور اے آپ کا اتر نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کی ان کے حلند نہیں تھا اب گلتی کیا کرتے ہیں اتنا ہی پڑ کے چھوڑ دیتے ہیں بک میں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے حلند ہے یا نہیں ہے ان کے حلند ہے تو سور اس میں نہیں ہے یہاں حلند نہیں دیا تو سور کا ساتھ ہونا ضروری ہے اس لیے یہ اتر اس کا غلط مانا جائے گا اور یہ اتر اس کا صحیح مانا جائے گا یدی اسی کیوشن کو آپ کو ایسے دیتا تو یہ اتر غلط مانا جاتا اور یہ اتر صحیح مانا جاتا اس پر کچھ ایک وارتہ دور ہے گئی وہ اپن کل پرون کریں گے اگلی کلاس میں آج کے لیے اتنا ہی چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور بار 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 پڑیں کچھ بھی نہ کریں لیکن پڑیں جو بھی ہو آپ عوض سے سفل ہونے چاہیے یہی ہم چاہتے ہیں دھنیوات